اکتیس ومباب مسکن کے لیے کاریگر پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو یہودہ کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو اور دیکھ میں نے علی آپ کو جو اخی سمک کا بیٹا اور دان کے قبیلے میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے اور میں نے سب روشن زمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سر پوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمے کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمدان اور اس کے سب ضروف اور بخور جلانے کی قربانگاہ اور سوختنی قربانی کی قربانگاہ اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑھے ہوئے جامی اور حارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دے اور مسا کرنے کا تیل اور مقتص کے لیے خوشبودار مسالی کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں سبت آرام کا دن اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کانٹ ڈالا جائے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھوہ دن آرام کا سبت ہے جو خداون کے لیے مقدس ہے جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی اہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا اس لیے کہ چھے دن میں خداون نے خداون نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتھ میں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا اور جب خداون کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دیں وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی موسیقی